بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر فائیو قویچن ورڈز قویچن ورڈز کا استعمال جملے کے شروع میں کیا لاتا ہے قویچن ورڈز کے بارے میں سیکھیں گے اور ان کو کہاں پہ یوز کہہ لاتا ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے سو لیٹس بگن آور ٹوڈے سیشن قویچن ورڈز جو ہیں وہ ہیں ہو سب سے پہلا قویچن ورڈز ہے ہو کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو قویچن ورڈز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فکرے کے شروع میں لکھے جاتے ہیں اس کے بعد قویچن ورڈز جو ہے دوسرا وہ ہے کہاں کدھر تم کدھر جا رہے ہو ہم نے ان دونوں سنٹنسز میں دیکھا کہ جو قویچن ورڈز ہیں وہ فکرے کے شروع میں یوز کیے ہیں اس کے بعد تھرڈ کویچن ورڈز ہے وٹ کیا تم کیا کھا رہے ہو وٹ آر یو ایٹنگ وٹ آر یو ایٹنگ وٹ جو ہے ہو ویئر وٹ آپ دیکھیں ان سب کو جو ہے نا وہ فکرے کے شروع میں یوز کیا گیا ہے اس کے بعد ہے ویچ ویچ کا مطلب ہوتا ہے کون سا کون سی کون سے تمہارا بیگ کون سا ہے ویچ از یور بیگ ویچ از یور بیگ تمہارا بیگ کون سا ہے ہوس کس کا ہوس کس کا کس کا کس کی یہ موبائل کس کا ہے ہوس موبائل اس دس یہ بک کس کی ہے ہوس بک اس دس یہ پین کس کا ہے ہوس پین اس دس جو بھی چیز کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہو پھر وہ ہم لگا دیتے ہیں یہاں موبائل تھا تو موبائل ہی اس کیا ہے کوئی اور چیز بھی پوچھنی ہو تو موبائل کی جگہ پر وہ چیز کا نام ہم ادھر لکھیں گے یہاں بولیں گے وین کب وین کب تم کب واپس آوگے وین ویل یو کم بیک وین ویل یو کم بیک ہاؤ کیسے ہاؤ آر یو آپ کیسے ہیں ہاؤ فار کتنی دور آپ کا سکول یہاں سے کتنی دور ہے ہاؤ فار is یور سکول فروم ہیر ہاؤ فار is ہاؤ مینی کتنے کتنی تدار میں اگر ہم چیزے چیز کو گن سکیں تو ہم کہتے ہیں ہاؤ مینی اگر ہم کسی چیز کو نہ گن سکیں تو پھر ہم یوز کرتے ہیں ہاؤ مچ ہاؤ مینی کتنے کتنی but do you have کتاب ہم گن سکتے ہیں اس وجہ سے ہم نے how many کا یوز کیا how much milk do you have how long کتنا عرصہ کتنی دیر آپ وہاں کتنی دیر ٹھہریں گے how long will you stay there how long will you stay there آپ وہاں کتنی دیر ٹھہریں گے تو اس میں اس یونٹ میں ہم نے question words سیکھے ہیں جو کہ question words ہیں آپ نے دیکھا ہے ان تمام sentences میں کہ جو question words ہیں وہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتے ہیں who, where, what, which, who, when, how, how far, how many, how much, how long یہ سارے question words ہیں اور یہ آپ ادھر sentences میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فکرے کے sentence کے شروع میں آتے ہیں تو اس یونٹ نمبر 5 میں ہم نے question words کا استعمال سیکھا ہے I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو please subscribe my youtube channel اس کے بعد ہم یونٹ نمبر 6 پڑھیں گے it or there کا use it or there کہاں پر use کرتے ہیں یہ ہم next ویڈیو میں پڑھیں گے ٹھیک ہے I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی next ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ مجھے